موزد صاحبی حضرات السلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پانچ جولائی سے بلوستان گوڈ ٹرک نرزہ سیشنگ کی جانب سے اتجاجان پنجاب سندھ اور خیبر پختوں خواہ کے لیے ار قسم کی مال کی ترسیل بند کی گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گوڈ ٹرانسپورٹ کی بندش سے ملک بر میں عوام خردنی ایشیات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے گوڈ ٹرانسپورٹ کا پیار رکھنے سے ملکی معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں لیکن ہمیں پاکستان کی حکومت نے مجبور کر دیا اور ہمیں دیوار سے لگا دیا اور ہمارے قائد عجی نور محمد شوانی نے وہ پاکی حکومت سے اپنے جائز مطالبات سے اگابی کر لیا لیکن کسی نے کوئی شنوائی نہیں کیا نہ کسی نے پرسائل کیا نہ کسی نے علاوہ کیا نہ کسی نے پوچھ گیا کہ بھائی تم لوگ عرطال کیوں کر رہے ہو اچھا لیکن کوئی شنوائی نہیں اور نہ ہی کوئی سننے کے لیے تیار ہے ہم مجبور ہو کر ٹرکوں گھروں میں کڑی کر کے خود سڑکوں پر نکلے ہیں جب تک ہمارے جائز مسائل علنا ہو تو ہمارے اتجاد جاری رہے گا اور پنجاب میں ہمارے گاڑیوں کو پندرہ ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک چالان کیا جا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے دی گئی لوڈ اکسل لیمٹ انیس سو پینسٹھ کو آج ہم گوڈ ٹرانسپورٹر پر ناپیز العمل کروا رہا ہے اور انیس سو پینسٹھ میں بیٹپورٹ ٹرک تھے جس ٹرک کا خالی وزن زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھے ٹن تک تھا اور آج کل ہمارے ایف ایم اور ایف ایم گاڑیاں ہیں جس کا خالی وزن تیرہ سے پندرہ ٹن تک ہے اور انیس سو پینسٹھ کے اکسل لیمٹ سمیت گاڑی ستائیس ٹن ہے اور ہمارے بلوشستان میں مادنیات جو کہ کوئلہ کرومیٹ اور مربل جیسے پتر ہمارے گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں اور بلوشستان میں مادنیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور مادنیات والے آمیں اکسل لیمٹ میں آمیں اتنا زیادہ کی رائے دینے کو تیار نہیں ہے اور ہمارا حکومت پاکستان سے مطلب ہے کہ موجودہ علاوہ کے مطابق آم سے مشاورت کر کے اکسل لیمٹ کے لئے نئے قوانین بنائے ہیں اور آم نے اکسل لیمٹ کے لئے پینٹالیس ٹن کی تجویز دی ہے اور پینٹالیس ٹن جو کہ گوڈ ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کرومیٹ ڈیلروں اور ماربل ڈیلروں کے مفاد میں ہیں اور پرانا انیس سو پینٹالیس کے اکسل لیمٹ کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور پنجاب حکومت نے گوڈ ٹرانسپورٹروں کے گلہ پر چورا گمپنے کے لئے اور پچاس کلومیٹر پر موٹر وی پلیس پوٹر لیلنگ پلیس ٹریپک پلیس کو دن رات تائنات کیا ہے پلیس جو ہمارے ٹرکوں کو تانہ میں بند کر کے ڈریوروں کے خلاف پہ بھائیار درج کرتے ہیں یا تو دس سے پندرہ گھنٹے کھڑی کرنے کے بعد پندرہ سے پچاس ہزار روپے تک چالان کے نام پر رکم لے کر چالان پرچی بھی نہیں دیتے ہیں ہم نے اس ظلم کے خلاف پانچ جولائی سے اتجاج کا آغاز کے اور سندھ حکومت بلوشستان کے لئے اٹھا چھینی کاد و دیگر خردنی ایشیا لے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اور سندھ حکومت ہمیں پرمٹ کے عصاب سے ترسیل کراتے ہیں کیا بلوشستان افغانستان ہے یا ایران ہے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ بلوشستان کے تاجر افغانستان اور ایران سے اپلائی کر رہے ہیں لیکن ہمارے بلوشستان کے تاجر کانونی طریقے سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے ترسیل کر رہا ہے اور ہمارے اتجاج میں شامل تنظیم زمیندار ایکشن کمیٹی اور آر بلوشستان انتیا پروٹ سبزی و کمیشن ایجنٹ اسپسیشن اور مرکزی انجمن تاجران ہیں